اسلام علیکم ویورز ابھی ہم سیکھیں گے ٹرگنومیٹری ٹرگنومیٹری کی ہم ایک سیریز سٹارٹ کریں گے ٹرگنومیٹری کے فرمولے یاد کس طرح رکھنے ہیں ان کے شارٹ ٹرکس کیا ہیں ان کو یاد کس طرح میمرائز کس طرح کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹرگنومیٹری میں ایک ہی پرابلم آتی ہے ایک فرمولے بھول جاتے ہیں اب فرمولوں کو کیسے میمرائز کرنا ہے ایک ان کی شارٹ ٹکنیکس کیا ہیں ان کو یاد کیسے رکھنا ہے اس میں سب سے پہلے ہم ایک اسے دیکھ رہے ہیں کہ شارٹ ٹریکس فارٹ اگنومیٹری لا آف سائن لا آف کو سائن اور لا آف ٹینجنٹ یہ ابلیگ ٹرائنگل کے لیے ہیں جس میں تینوں سائیڈز اور تینوں اینگلز ہم نے فائنڈ کرنے ہوتے ہیں تو لا آف سائن آپ نے ذہن میں ایک چیز اٹیچ رکھنی ہے اے کے ساتھ الفا بی کے ساتھ بیٹا اور سی کے ساتھ گیمہ یہ ٹکنیک ہے صرف یاد رکھنے کے لیے ذہن میں اے کے ساتھ الفا رکھنا ہے بی کے ساتھ بیٹا سی کے ساتھ گیمہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے ساتھ یہ اٹیچ کرنا ہے اس سے فارمولیں ازیلی یاد ہو جائیں گے لا آف سائن کے لیے ہمارے پاس ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہے a is equal to b is equal to c over لا آف سائن ہے تو نیچے سائن آئے گا لا آف سائن ہے تو نیچے سائن آئے گا بیچے سائن آئے گا A ہے تو الفہ آئے گا B ہے تو بیٹا آئے گا C ہے تو گیم آئے گا یہ ہمارے پاس لاف سائن کا فرمولہ کمپلیٹ ہو گیا لاف کو سائن کے تین فرمولے ہیں تین سائیڈیں ہمارے پاس تین فرمولے ہیں ہم سائیڈیں پہلا لکھتے ہیں A B C یہ اس کی لیفٹ سائیڈ ہوگی اس کے اوپر سکیر آئے گا A سکیر B سکیر C سکیر اب اے کے علاوہ باقی جو دو سائڈیں بچتی ہیں ان کا سکیر لے کے ایڈ کرنا ہم لیں یعنی کہ بی کا سکیر اور سی کا سکیر اے کے علاوہ باقی دو سائڈیں بچی ہیں بی اور سی ان دونوں کا سکیر لے یا مائنس ٹو ان دونوں سائڈ کو ملٹیپلائی کرنا ہے بی سی بیتاوٹ سکیر اس کے بعد لاف کسائن ہے تو کاز آئے گا کاز کے ساتھ اینگل کا انساٹ ایج کرنا ہے جو لافٹ سائڈ پہ سائڈ گیون ہے اے سائڈ ہے تو ایلفہ اٹیج کریں اب سیمیلرلی دوسرے فرمولیں ہم خود اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں بی ہے تو باقی دو سائڈیں کون سی آئیں گی سی سکیر پلس اے سکیر مائنس ٹو ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں سی اے کاز بی سائڈ ہے تو بیٹا آئے گا سیمیلرلی سی سکیر ہے تو کون سی دو سائڈیں بچتی ہیں اے اور سی اے سکیر پلس پی سکیر مائنس ٹو ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں اے بی کاز آف سی کے ساتھ انگل اٹیچ ہوتا ہے گیمہ تو یہ ہمارے پاس لاف سائن اور لاف کو سائن آگیا اب لاف ٹینجنٹ کیا ہے لاف ٹینجنٹ کے بھی تین فرمولیں ہیں اس کے لیے آپ نے صرف اور صرف وہ کافی لیمتی فرمولہ ہے میں جیسے آپ کو ٹرکس بتاؤں گا اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے تین فرمولے ہیں پہلا فرمولہ ہے کوئی دو سائڈیں لیں اے اور بی اے مائنس بی یہ صرف آپ نے یاد رکھنا ہے باقی فرمولہ دوسرا فرمولہ ہے اس کا بی مائنس سی تیسرا فرمولہ ہے سی مائنس اے یہ تین آپ یاد رکھ لیں لاف ٹینجنٹ خود ہی میں آپ کو ٹکنیک بتاؤں گا اس سے خود ہی یاد ہو جائے گا اگر اے مائنس بی ہے تو ڈیوائیڈ ہوگا اسی سے اے پلس بی بیچ میں پلس ڈال دینا یہ بی مائنس سی ہے نیچے آئے گا بی پلس سی سی مائنس اے نیچے آئے گا سی پلس اے اب اس کی رائٹ سائٹ کی طرف چلتے ہیں لاف ٹینجنٹ ہے تو اوپر بھی ٹین آئے گا نیچے بھی ٹین آئے گا یہ ساروں کے ساتھ لکھ لیں ٹین اور نیچے بھی ہمارے پاس ٹین آئے گا سیمیلرلی ٹین اور ٹین اس کے علاوہ ہر ایک جو اینگل ہے ٹین کے آگے اس نے ٹو پہ ڈیوائیڈ ہونا ہے ٹو پہ ڈیوائیڈ ہونا ہے اب ان کے آگے کیا لکھنا ہے اے ہے تو ایلفہ یہ اے مائنس بی ہے اتر لکھ دیں ایلفہ مائنس بیٹا اے کے ساتھ ایلفہ بی کے ساتھ بیٹا بڑا سیمپل ہے ایلفہ مائنس بیٹا یہ اے پلس بی ہے ایلفہ پلس بیٹا یہ بی مائنس سی ہے بیٹا مائنس گیمہ یہ بی پلس سی ہے بیٹا پلس گیمہ یہ سی مائنس اے ہے گیمہ پلس آلفہ سی پلس اے ہے گیمہ پلس آلفہ یہ ہمارے پاس لاف ٹینڈ آگیا آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تھینکیو